نام راشی زہیر ہے اور آپ دیکھیں میرا نیوز چینل جس کا نام ہے نیوز نائن ٹی وی خبر تو دو دن پرانی ہو گئی ہے لیکن ایک ڈرامے بازی ہوئی تھی ہوا یوں تھا اتر پردیش کا ایک منتری جو دلی سماج سے آتا ہے اس نے کہا صاحب ہمارا بڑا اتپیرن ہو رہا ہے ہماری بات نہیں سنی جا رہی ہے اور جس ورگ کا میں منتری ہوں وہاں پر بڑے گھوٹا لیں آپ کو میں سکرین پر لگا جاتا ہوں اس کا استیفہ اور ڈائریکٹ امیش شاہ کو بھیج دیا یہ اتر پردیش کے جو منتری ہیں دنیش خٹی میں ان کا ذکر کر رہا ہوں پھر ہنگامہ ہوا میرے سے ایک پترکار دوست نے کہا ارے راشد بھائی آپ نہیں جا رہے اس خبر کو کرنے میں نے کہا صاحب یہ دو دن کا بوال ہے اوبال ہے ختم ہو جائے گا اس پر اپنی انرجی کیوں ویسٹ کرو ہوا یوں کہ دوسرے دن ہی یا تیسرے دن ہی ان کو جو ہے سی ایم آواز پر بلا گیا یعنی کہ کل وہاں پر وہ بولے یار یہ جو ہے نا ہماری جو منتری ہیں جو ہمارے ویبھاک کے جل شکتی منتری ہے ستر دیر سنگھ یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں ابھی آروپ لگایا تھا پرسو اب بڑے بھائی ہو گئے تو نیتاؤں کی بات تو درشق کو یہ ہوتی ہے اور ہوتا کیوں ہے آپ نے میں عجیب و غریب میں خبر یہ بتانے نہیں آیا ہوں آپ کو خبرتوں میں بتانے یہ آیا ہوں آپ نے سنا ہے کہ دیکھیں دونوں چیزوں کو کمپیریزن کر رہا ہوں ایک دوسری سے جو لیے گامت پلیز آپ نے میں جنرلزم پہ آ رہا ہوں آپ نے سنا دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ کے پالتو کتے ہوتے ہیں وہ کتے کیا ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں ان کی رسی ہوتی ہے جو اس کا مالک ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کسی پہ ہوش تو وہ ہوش ہو جاتا ہے میں آپ کو یقین بتا رہا ہوں پرسو کی بات صبح پرسو ترسو کی صبح میرے پاس لکھنوں سے فون آنے شروع ہو گئے ارے صاحب دنیش خطیق کا غورہ جرہا نظر رکھیے گا جرہا جائیے گا جرہا بھوں پہنچ جائیے میں وہاں گیا ضرور لیکن میں اس کے گھر پر بھی نہیں گیا اس کے آفیس پہ بھی نہیں گیا پترکاروں کے بیچ میں جب کڑا ہوا تو پتا چلے سارے لوگ ہی بیچارے تھکار کے وہاں سے واپس آئیں مجھ سے ایک صاحب نے جب میں بتا رہا ہوں کہاں کہ آپ ڈالیں گے اس خبر کو نہیں میں تو نہیں ڈالوں گا چونکہ پرسو کو یہ خبر ختم ہو جائے گی ہوتا یوں ہے کہ جرنلزم کی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پترکار اپنی انرجی اس جگہ ویسٹ کرتا ہے کہ ایک منتری دلیت ہونے کا اتپیلان ہونے کا بات کرتا ہے اس کو خبر کو چلا دیا جیسے ہی ان کا چینلز بولتے ہیں اور پھر اچھے وہ دب گئی تو بات ختم ہو گئی اب یہ بتائیے وہ ساری کے سارا فوٹیج خراب ہوا وہ ڈیزل وہ پیٹرول جو لگا اس کے گھر کی جانے میں وہ بھی خراب ہوا تو عرصہ میں تو خراب ہوتا ہی ہے تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی اسٹیتی یہ ہے آ کر کے بول دیتے ہیں کہ نامابی گنگے جو آ چل رہی ہے اسکیم اس میں بڑے گھوٹ آلیں ہیں ادھر ہمارے اپرو جو ہے مکمنتری کیا نام ان کا جو میڈیکل ویبھاگ دیکھتے ہیں سواست کا ان کے بھی آروپ ہیں وہ پی ڈیو ڈی دیکھتے ہیں کیا نام جیتندر پرسات کے لڑکے جیتن پرسات وہ بھی جو ہے کہہ رہے تھے صاحب ماں پر ان کا اویز ڈی جو ہے نلمبت ہو گیا اور یہ ہو گیا مطلب یہ تمام چیزیں ہیں لیکن یہ خبریں بنتی ہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو نیتا کا کردار کہ دو دن پہلے وہ اتنا ہاتھ تھا اور دو دن بعد اس کے زبان یہ نکلی جو میں نے آپ کو دکھائی آج تک پہ چلا ہے کوپی رائٹ کی وجہ سے میں پورا ویڈیو نہیں دکھا رہا ہوں آپ کو سکرین پہ لگا کے دکھاتا ہوں اس نے کہا نئی صاحب ہمارے جو مقمنتری بڑے شاندار گام کر رہے ہیں ان کی نیترت میں دشاہ ہے اور رہی بات گھوٹیلی کوئی گھوٹیلی کا ذکر نہیں ہے اور پھر ان جرنل لسٹ کو دے گیا جو بیچارے اپنے ہلکان ہوئے جا رہے تھے پریشان ہوئے جا رہے تھے اب کسی اور خبر بے لگے ہوئے ہیں تو یہ سب جو ٹیمپریری مسالے والی خبر ہیں اس سے دیش کی دشا بھی تہہ نہیں ہوتی اور دشا بھی تہہ نہیں ہوتی خبر تو دراصل کچھ اور ہے کل کنگیا گمار نے بڑے اچھی بات کہی وہ جو کانگریس میں چلا گیا ہے اس نے بات کہی کہ سونیا گاندی کو ایڈی نے بلایا بڑا وشے یہ نہیں ہے بڑا وشے گریب کا ہے بڑا وشے چین اندر گھسا ہوا ہے بڑا وشے بیروزگاری کا ہے مجھے یہ بات اس کی بڑے اچھی لگی میں نے کافی تلاشی اس کو دوبارہ ویڈیو مل گیا تو میں چھپکا دوں گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سونیا گاندی پر جانے پر جو کانگریس کے کاریرے کرتا ہے وہ وہاں پر شور مچا رہے ہیں رسول کو بھی لیٹ رہے ہیں اور ایک روٹین پر کری آیا ہے وہ کس انٹینشن سے کی گئی ہے وہ بات الگ ہے لیکن بات چلیے رہی ہے کہ آپ کی اگر دیکشہ چلی جاتی ہے ای ڈی میں چار گھنٹے آفیس میں تو آپ جو ایسا رونا ولاپ روتے ہیں ششے تھروڑ بھی بس میں بیٹھے ہیں میریوں لے کر کے تصویر ارے بھائیہ آپ بلکل اس کو جو ہے ویروت کیجئے لیکن آپ ایسا ویروت وہاں پر بھی تو کیجئے جب اندرہ گاندی کہیں تھی آپ کو یاد ہے میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں اندرہ گاندی کہیں ہیں ایک بار ہاتھی پر چڑھ کر کے منانے بیہار سائیڈ میں ایسا بھی تو کام کیجئے نا آپ ایسا نہیں کرتے کہنا کا مطلب یہ ہے درشکوں کے یہ دو تین خبریں تھیں ایک منتری کا کردار بتانا تھا کہ پہلے کیا تھا پل میں تولہ پل میں ماشا دوسرے جنرلزم کا بتانا تھا اور تیسرے بتانا تھا کہ بھئی ہمارا جو معاملہ وہ ہو کیسا گیا راجنیتک پارٹیوں کا کہ وہ ان کی ادھیاکشہ ان کی نیتا سے پوچھتا ہوتی تو سلک پر جو ہے ایک ادھم مچا دیتے ہیں اور وہاں پر تمام چینلز والے بھی پہنچ جاتے ہیں اور پہنچنے کے بعد ہنگامہ کرتے ہیں نو ڈاؤٹ ایک بڑی خبر ہو سکتی ہے لیکن آپ یہ بتائیے مجھے کہ بیروزگاری پر ساری پارٹیوں کے کارنے کرتا کب زمین پر اتریں گے اپنی اپنی سویدہ کے انہوں سارے کو امپرکاش راج بھر ہیں آج ان کو وہ مل گئی ہے کوئی سیکیورٹی وائی یا زیر مجھے معلوم نہیں اگزیکٹلی اب پتہ چلا کہ مرمو جی کو انہوں نے وہ دے دی تھی وہ اور وہ سماج وادی والے جو ہیں اکلے شادہ انہیں نصیت دے رہے ہیں کہ صاحب آپ ایسی کمروں سے باہر نکلی ہے اس کے بارے میں آزم خان نے کہا کہ میں نے تو اسے دھوپ میں کھڑے وے دیکھا نہیں ہے یہ کردار ہیں نیتاؤں کے اس سے پہلے میں نے اسمرتی رانے کے ابھی آپ کو بتایا آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے سمجھ اگر آپ گئے تو آپ کے ہاتھ میں آتا ہے پانچ سال میں ایک موقع وہاں پر آپ سمجھ کے مطابق شاید چل لیں جو دیش کی دشا اور دشا تیہ کر لیں خبر اگر آپ کو اچھی لگی تو اسے سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیکس ٹائم کیسے خبر کے ساتھ آتا ہوں جائے